جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک قویشن اٹھایا گیا یہاں پہ کیا حکومت پہ تنقید کرنے سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے کترینہ آپ سے میں جانا چاہوں گے اس کے بعد اس کے بارے میں تو یہ کہ میں کہتی ہوں کہ تنقید سے کوئی کمزوری کسی چیز کو نہیں ہوتی ہے تنقید آپ کو استعمال کرنی چاہیے کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لئے تنقید کو آپ پوزیٹیو لے اور اس کو استعمال کریں کہ ہاں جی شاید ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں اب لیکن اگر میں ایک چھوٹی سی تنقید اگر میں کر سکوں جس پہ مجھے افسوس ہوا ہے وہ یہ کہ بلوچستان پیکج آیا اس کے بارے میں بہت زیادہ تنقید آئی اور وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی بلوچستان لیڈرز بلوچ کے لیڈرز کے ساتھ آپ نے بات چیت نہیں کی اور یہ سب جائز ہیں لیکن پیکج اصلی اس کا جو کانٹنٹ ہے اس کے بارے میں بہت کم کہا گیا ہے اب بہت کم لکھا گیا ہے یہ مجھے افسوس ہے اس لیے کہ ہمیں پیکج جو ہے تو you don't throw the baby out with the bath water اگر آپ کو اے کترینہ یہ فیصلہ بلوچستان نہیں کرنا ہے ہاں بالکل نہیں کرنا ہے ہم اگر اکسپ کرنے ہیں بلوچستان اگر اکسپ کرنے ہیں بلوچستان اگر اکسپ کرنے ہیں بلوچستان کترینہ ہم نے سب کو بلوچستان لے کیا ہے ہم نے سب نے بلوچ کو بلایا مختلف بلوچ لیڈرز کو فون پہ بات کی مطلب ہر پیانے چاہ رہے ہیں we need to talk about the package itself دوسری بات اگر میں unrelated میں کہنا چاہ رہی ہوں جو بریک میں نسیم اور میں مینچننگ ہے میڈیا کا پورا کردار گزشتہ کچھ سالوں میں خاص صورتے تینچار سالوں میں بلکل بدل گیا ہے خاص صورتے جو پرلیفریشن ہوئی ہے اس پہ نسیم نے ایک بڑی دلچسپ بات کی اس وقفے سے پہلے بریک سے پہلے نسیم نے آپ نے یہ کہا کہ گارورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ مطلب یہ جو نیا میڈیا بن گیا ہے وہی چیز آپ کیٹرینہ بھی کہہ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اور جب ہماری ملاقات بھی ہوئی جب سب جرنلس کی ہو رہی ہے تو پریزنٹ نے کہا جی کہ ابھی تک ہمارے سارے دپارٹمنٹ جو ہیں وہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ مطلب انٹریکٹ کرنے یا مطلب ڈیل کرنے کی کپیسٹی میں ہے الیکٹرونک میڈیا کی ایکسپلوجن ہے اس کے ساتھ ایک ڈیموکرائٹک جمہوری حکومت کو انٹریکٹ کرنے میں بڑی دکت ہو رہی ہے اچھا موید مجھے لگتا ہے وہ ریالائز نہیں کر رہے کہ چینج ہو گئے موید آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اتنی سیکنڈری چیز ہے وہ تو اصل ایشو یہ ہے پرفارمنس پرفارمنس موید انہوں نے جسس بھوان داس کو پوائنٹ کیا اور میں نے سب نے اتنی تعریف کیا کیونکہ بڑی زبردست اپوائنمنٹ ہے گلگیت کا جب وہ بلتستان پیکج آیا بڑی زبردست ایک ڈیویلپمنٹ تھی ایوری بوڈی اپریشیئیٹڈ ایٹ میرے خیال ہے حکومت کو بنیادی طور پر یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پرائیمری اور اول جو اولین جو چیز ہے جس پر فوکس کرنا ہے وہ پرفارمنس دیکھیں بنیادی سوال جو ہے وہ کاشر نے اٹھایا تھا میڈیا کبھی بھی ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے دے گا اور اس کی وجہ خود میڈیا ہے ڈیموکریسی ڈیریل ہوگی تو میڈیا بھی ایفیکٹ ہوگا پہلا ٹارگٹ ہوگا اس لیے یہ کہنا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ کر رہے ہو لیکن جب بھی کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کو چیک کیا گیا کہ جی کسی بھی طریقے سے آرمی has no role in politics آرمی should not be involved in politics اور اس role کو بھی criticize کیا گیا جب آرمی کو مجبوراً آرمی چیف کو جو ہے ججز کو بحال کرنے میں اپنا رول پلے کرنا وہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا لیکن political leadership کاشف نے خود اس چیز کا موقع دیا میں مہروح اس میں چیز ہر ہی لیکن یہ مرحہ اس پہ تفرصا کاشف سے چیز پہ کہ کاشف نے پہلے ایک اشوریز کیا تھا کاشف کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھئے کہ کاشف کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھو ایک آرمی کھائے کھائے کر لو یاد سم سے بڑا گروپ نمیشہ کاشف 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 میڈیا نہیں ہے میڈیا کو سیکنری ہونا چاہیے پر فارمانس ہے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ اس تحریک کو اس طرح سے بالو پاتھ رہے ہیں ہم نے تو اویرنس کریٹ کر دی لوگوں کا فیصلہ تو لوگوں کا نکل لے کریں میرے خیال ہے میڈیا جاں ڈریل کرتا ہے نا سسٹم کو وہ یہ کرتا ہے کہ جہاں ہم ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں بلا کے میں تو اپنے پروگرام میں کبھی نہیں بلایا آپ میں سے کافی لوگ جرم کے ابھی شریک نکلیں گے جب آپ حمید گل صاحب کو بلاتے ہیں جب آپ جنرل دورانی کو بلاتے ہیں جو بندہ اندر ہونا چاہیے جنہوں نے کانسٹویشن سا ورٹ کیا جنہوں نے پولیٹیکل انگ کی مڈنائٹ جیکول کے جو کریکٹرز ہیں جنہوں نے کانسٹویشن توڑا اپنے اوٹ آف آفیس توڑا اسی انہی لوگوں کو آپ کے چنہ پہ دو تین لوگوں نے اگر آپ چھپو جاتا ہوں جانہوں نے تین سکرنی اپنے اٹھ روز سچ کر رہے ہو کبھی کو کھنے جنگ کو پک سکن بن جاتے ہو کبھی تو محمد مالک بن جاتے ہو اپنے محید رہے ہو اگر آپ میرے گروپ کا جنگ گروپ نشیز کریں گے موید میں جواب دے گوں اس کی بات ہوں اگر میں ایک سوال ان کے ساتھ اگر آپی جواب دیں مجھے آپ سوال پڑھ گئے آپ یاد کریں کہ جولیس سیزر کرتا ہو اگر جان سے مان پڑھ گئے چھوٹا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ڈیموکرات کے اوپر جب اس ملک میں جنرل زرار زمین کے بلینز کے کھاتے چھپتے ہیں اس کو میڈیا پرسیو نہیں کرتا حامید جعویز صاحب کی زمینوں کے سکینل چھپتے ہیں ہم لوگ پرسیو نہیں کرتے ہم پولیڈیشنز کے اوپر ہمارا بھی فوکس ہوتا ہے پھر وہ لوگ جان سے اون اواث جنہوں نے ایڈمیٹ کیا انہوں نے مانا ہے کہ یہ ہمارا رول تھا ان کو ہم ایز ڈیفنس اینلیس بلاتے ہیں ان کو ایز ایکسپرٹ بلاتے ہیں ان کو بھی ایزت دیتے ہیں جب آپ خود یہ لائن ڈراؤ نہیں کرتے کہ یہ لوگ غلط ہیں انہوں نے قانون توڑا انہوں نے آئین توڑا ہے اور اپنی ہم کنویننس کے لیے کہ ہمیں گیسٹیں مل رہا تو جلدی آجاتے ہیں وہ تو آئیں گے محید کیوں نہیں بلائیں کیوں میں افلام بیٹ کو نہیں بلاؤں اگر مجھے میران بینک کا سکینل ایکسپوس کرنا ہے کیوں نے میں حمید گل کو بلاؤں اگر مجھے آئی جائے ایکسپوس کرنی ہے کیوں نہیں میں حسد درانی کو بلاؤں اگر میران بینک سکینل مجھے بلاؤں مظہر آپ سے شروع کروں گا بریک کے بعد